آپ سارے کے سارے بڑی عزتہ میرے بھائیوں میرے بھولگوں آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اثر سنت ہے کیا اللہ کے نبی تھے صحابہ وحی تھے ایک مرتبہ ایک مسافر کو مہمان کو کھانا نہیں کھلایا تھا جو مشرق تھا تو رب کائنات نے وحی نازل فرمائی تھی اس کو کھانا کیا انہیں نہ کھلایا اتنی بات پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی تو کیا اتنے بڑے واقعہ کے لیے رب کائنات کے جانب سے وحی نازل ہی ہو سکتی تھی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرو خلا کے کائنات جبریلہ بین کو بے دیتا بہت ہواقعہ ہے بیٹے کو زبا کرنا معمولی بات تو نہیں ہے مہمان کو کھانا نہیں کھلایا وحی نازل ہو جاتی ہے بیٹے کو زبا کروانا ہے تو وحی نازل ہی نہیں کی ایک رات خواب آیا جس کو یوم تربیہ کہتے ہیں حکم ہوا کپنی محبوب شاہ کو زبا کر خواب میں حکم ہوا آپ نے بیل گائے وغیرہ بیڑے بکریاں وغیرہ زبا کیے حکم ہوا نے اس سے آلا زبا کر پھر ساتھ ساتھ بتا دیا گیا یوم ارفہ کی شب کہ اپنے لگتے جگر کو زبا کر خواب میں اس لئے آپ نے فرماتا ہے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا اس قصر میں تیری رائے کیا ہے خواب دیکھا ہے نا وہی تو نازل نہیں ہوئی دعا مانگ سکتے تھے مولتا آلا تو میرے لئے واضح فرمائے یہ خواب ہوتی آ رہا ہے کیا اس خواب کی یہی تعبیر ہے کہ اپنے بیٹے کو زبا کر دوں ابراہیم نے پوچھا نہیں ہے عمل کی ہے ابراہیم کو خواب میں اشارہ ملے تو وہ فورا رب کا حکم مان لیں اور تمہیں تو کئی سو مرد بکران پاک پر کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو کہ تم نہیں پڑھتے ہو پھر ابراہیم کے سنت پر عمل تم نے کیا دیا تم نے کہا دیا ابراہیم کو کوئی اشارہ کیا تھا وہ اشارہ کو مان گئے تم واضح حقوں کو مانے سے انکار کر رہے ہیں اور پھر میرے نبی نے عمل کر کے دکھایا میری اور اکیمہ سیدہ زاہدہ تو عیبتہ حراشاتو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حصدی سے بارکہ کرابی آئے ہیں میرے نبی نے دو دنبے مگوائے مختلف حدیث سے بارکہ ہیں دو دنبے مگوائے جو چتکوبرے تھے ایک ریعت میں میرے کریم آکا نے فرمایا تھا ایسے دنبے لے کے آؤں جو سیاہی میں دیکھتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں چلتا ہو مراد یہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکی ہوں جس کا پیٹ سیاہ ہو جس کی چاروں پھر سیاہ ہوں جس کو اب چتکوبرہ کہتے ہیں یا پنکلیانہ کہتے ہیں خوبصورت ہو تحصیم کو والا لے کے آؤ ایسے دنبے پیش کیے گئے میرے کریم آکر سلیبی نے ان کو زمین پر لٹایا اور زمین پر لٹا کر چھوری نہیں پھیری بلکہ اللہ وقت پر کیا کیا اللہم منکا والاکا اللہ وقت پر کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو ذہن نشین فرما لیجئے آپ نے بھی کل قربانے کے جانوروں کو زیبہ کرنا ہے جملے میرے نبی نے کیا کیے تھے بارگہر بلزت میں اللہم منکا آپ کہتے ہیں جانور میں نے خریدا میں کہتے ہیں میں نے خریدا فلاں کہتا ہے میں نے خریدا دیکھو کتنہ بڑا جانور لے کے آیا ہوں میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں نے خریدا اللہم منکا مولا یہ تیری عطا ہے یہ تیری طرف سے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو کچھ میں اب گفتگو کر رہا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے رحمت ہے میرے مولا کی کہ مجھ کو توفیق اطاف فرمائے آپ جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے آئے ہیں کمال آپ کا نہیں ہے رحمت میرے رضی کریم کی ہے کہ آپ کو توفیق اطاف فرمائے کتنے وہ ہیں جن کو توفیق نہیں ملی جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کی میرے کریم آقا نے کیا رکھی ہے مولا اللہم منکا مولا یہ جانور تو نے مجھے دیا ہے یہ تیری طرف سے ہے ولکا اس کو زبا کر رہا ہوں تو اپنے لئے نہیں تیری رضا کی خاطر جزا کا کہا ہے تو بھی یہی کہے جب تو جانور زبا کرنا چاہے نا تو یہ نہ کہہ میرا جانور بڑا موٹا ہے بڑا تازہ ہے دیکھو کتنا بڑا بکرا ہے اتنا گوشت سے سے نکرے گا اور نہیں ذہن نشین کر لے میرا رحمت شاہ فرماتا ہے نہیں فرماتا تیری قربانیوں کا خون اس کا گوشت میں مولادہ نہیں فرماتا میں تو تیری تقویٰ کو دیکھتا ہوں تیری نیت کیا ہے جانور زبا کرنے سے پہلے تو سوچ رہا ہوتا ہے میں اس کی ران اپنی پیٹی کو بھیجوں گا اور اس کے دوسری ران سسرال کے ہاں بھیجوں گا کرے گی میری بیٹی بڑے شاہ سے کھاتی ہے اس کے لئے پکاؤں گا سریمت سنبھال کے رکھوں گا پائے فلاں بڑے شاہ سے کھاتا ہے اے تو اپنے لئے زبا کر رہا ہے رب کے لئے کیا کیا ہے میرے نبی نے یعظ کیا تھا مولا کہ میں زبا ہی تیری رضا کی خاطر کھلا ہوں اپنے لئے نہیں کر رہا اور پھر کیا اعلیٰ ترین جملے میرے نبی نے یعظ کیا تھے اِنَّا صَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي اِنَّا صَلَاطِي میں جو نماز ادا کرتا ہوں اور کروں گا وَنُسُقِي یہ جو میں قربانی زبا کر رہا ہوں یہی نہیں وَمَحْيَایَا میری زندگی کے ایک ایک لمحہ وَمَمَاتِي میری آخری ہچکی لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ یہ سب کچھ سللہ کے لیے ہے جو قائلات کا پالنے والا ہے یہ ہے میرے نبی کے سنت میرے قریب نے قربانی زبا کرنے سے پہلے اس جانور کی گردن پر چھوری چلانے سے پہلے اپنے رب کے دربار میں یہ ارد کیا تھا اور یہ فرمایا تھا امیر تو بے ذالک میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں یوں ہی کروں اب جو تو قربانی کا جانور زنیت کے ساتھ زبا کرے گا کہ مولا یہ میں جو چھوری چلا رہا ہوں اپنی ذات کے لیے گوشت کھانے کی خاطر نہیں اپنے فریج کو بھرنے کے لیے نہیں اپنی فجوریوں کو بھرنے کے لیے نہیں اپنے یاروں کو کھلانے کے لیے نہیں مولا یہ تو میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں میرا ہر عمل تیری رضا کی خاطر ہے پھر یہ قربانی ہے پھر یہ قربانی ہے اگر ایسے نہیں ہے بلکہ تو قربانی کا جانور زبا کرنے کا جو جو جھر جاؤ میں جو گول گول گوشت ہے وہ چنلوں اللہ باپ بھی کیوں کروائیں فلاں چیزیں فلاں چیزیں فلاں چیزیں اور تو کوشت کریں ایر کے موقع پر بیٹھ باکے گوشت کھائیں گے وہ اللہ کے بندے گوشت کھانے کے لیے جانور زبا کر رہا ہے پھر ایر کے لیے کسی اور دن زبا کر لے اگر رب کو راضی کرنے کے لیے زبا کر رہا ہے تو پھر رب کی رضا کی خاطر ہے چھچڑے جربی اور ہٹیاں نہ دے پھر مولا کو راضی کرنے کے لیے وہ دے جس سے رب راضی ہے یہی حقیقت میں تیرے لیے ہے